موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا عنوان ہے قربانی کے مسائل ایک ایسا پروگرام جس میں ہم قربانی کے مختلف پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں خاص طور پر قربانی کی جو فقی حکام ہیں اس پر تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے اور اپنے علم سے فائدہ پہنچانے کے لیے ہر شو میں ہمارے ساتھ حاضر ہوتے ہیں فضیلت الشیخ دکتور محمد نصیب مدنی حفیظ اللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آپ کو استقبال کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین عبادات کے جو بہت سارے پہلو ہوتے ہیں ان میں سے ایک پہلو بہت اہم ہوتا ہے عبادت کا وقت یعنی کچھ عبادات وہ ہیں جن کے لیے شریعت نے ایک وقت طے کیا ہے اور بندے پر یہ پابندی آیت کی گئی ہے کہ عبادت کو اس کے وقت میں ادا کریں تو مختلف عبادتوں کی طرح قربانی کا بھی ایک وقت ہے آج کے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم قربانی کے وقت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اپنے سوالات ہم شیخ کی خدمت میں رکھیں گے اور ان کی علم کی روشنی میں ہم ان سوالات کا جواب جاننی ہی کوشش کریں گے شیخ قربانی کا اول وقت کیا ہے یعنی کون سا وقت ہے جہاں سے بندے کے لیے قربانی کرنا مشروع ہوتا ہے بسم اللہ والحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ وقت کا تعلق قربانی کے شروع سے ہے جیسا کی ہم نے کسی اپیسوڈ میں اس پر گفتگو کی کہ قربانی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے محدد وقت پر ہو تو ہاں جو متعین وقت ہے اس وقت پر ہو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس کو جاننا کہ وہ کون سا وقت ہے جس کے بعد یا جہاں سے ہم اپنی قربانی اسٹارٹ کر سکتے ہیں جس کو آپ نے اول وقت سے تعبیر کیا تو قربانی کا جو اول وقت ہے اگر کوئی آدمی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو قربانی کریں جی بلکل تو اگر کوئی شخص عیدالعضاح کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اول وقت ہے نماز ختم ہونے کے بعد اس کی نماز ختم ہونے کے بعد اس کی نماز ختم ہونے کے بعد ظاہر ہے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے عیدالعضاح کی ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے وہ معذور ہو حالت سفر میں ہو حالت سفر میں بھی آپ کے لئے قربانی کرنا سنت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو عورت ہو سکتی ہے حائزہ اور اس کی طرف سے قربانی عورت ہو سکتی ہے کوئی آدمی بیمار ہو سکتا ہے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اگر آپ پید الازحہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بعد آپ کی قربانی کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے اور اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کسی وجہ سے تو آپ کی قربانی کا وقت کیسے آپ اندازہ لگائیں گے تو اتنا وقت یعنی جتنے بجے عید الازحہ کی نماز ختم ہو جاتی ہو اتنا وقت گزر جانے کے بعد آپ کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے مالی جی آپ شہر سے دور ہیں وہاں پہ نماز نہیں ہو رہی ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہاں پہ نماز ہوئی ختم ہوئی یا نہیں آپ ظاہر وقت سے ہی اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو ہے عید الازحہ کی نماز کا وقت ہے اور اتنا ٹائم نماز میں لگتا ہے تو اب جو ہے نماز وہاں پہ ختم ہو گئی ہوگی تو اس کے بعد آپ کے قربانی کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے خلاصہ یہ کی نماز کے بعد یا نماز جتنا وقت گزر جانے کے بعد قربانی کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس دو صورتیں پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اس صورت میں تو واضح ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیں گے تب ہی آپ قربانی کریں گے دوسری صورت یہ کہ کوئی صاحب عذر ہے اور اس عذر کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے تو وہ انتظار کرے گا کہ اگر میں نماز پڑھتا تو مجھے کتنا وقت لگتا نماز ختم ہونے میں اور اس کے ختم ہونے کے بعد عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو علاقے کی یا محلے کی یا گاؤں کی جو مسجد ہے وہاں پر پتہ چل ہی جاتا ہے پتہ ہی چل جاتا ہے یہ اب نماز ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد وہ قربانی کر سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یعنی اگر اس سے پہلے آپ نے کیا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی اس کی دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے نماز کے بعد قربانی کیا اس کی قربانی مکمل ہوئی وہ جو سنت ہے وہ سنت کو اس نے پا لیا اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اسی معنی کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے نماز ختم ہونے سے پہلے نماز سے پہلے انہوں نے زبا کر دیا دیکھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نماز سے پہلے نے زبا کر دیا ہے یہ صرف گوشت ہے گوشت یہ صرف گوشت حاصل ہوگا اور کچھ نہیں حاصل ہوگا تو اب جو ہے یہ ذرا سا میں روک کر کے وہ سوال کر لیتا ہوں کہ گوشت ہے کا مطلب کیا اگر مان لیجیے نفلی جیسے اور نمازیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کوئی آپ نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو وہ آپ کی نفل نماز مانی جائے گی تو کیا یہ قربانی نفل قربانی نہیں مانی جائے گی جی ٹھیک ہے بلکل میں آتا ہوں اس سوال پر میں وہ مکمل کر لوں اپنی بات اس پر آتا ہوں انشاءاللہ تو گویا کی وقت سے پہلے قربانی اگر آپ نے کیا تو یہ گوشت ہے صرف آپ کی قربانی نہیں ہوئی اور آپ جو ہے بعد میں دوسری قربانی دیجئے حدیث کے الفاظ یوں ہیں جس نے نماز سے پہلے زبا کر دیا تو نماز بعد پھر وہ دوسری بکری زبا کرے اور اگر جس نے نماز سے پہلے زبا نہیں کیا ابھی تک تو پھر نماز کے بعد زبا کرے کیونکہ اس کا وقت نماز کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے تو خلاصہ یہ کی نماز ختم ہونے کے بعد ہی قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے اگر اس سے پہلے آپ نے زبا کیا تو قربانی نہیں ہوگی آپ کا جو سوال ہے وہ بھی بہت اہم سوال ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نماز وغیرہ کے باب میں فرق کیجئے کسی نے زہر کی نماز زہر کے وقت سے پہلے پڑھ لی اس نے سوچا کی شاید زہر کا وقت ہو گیا ہے اور اس نے زہر سے پہلے اگر اس کو معلوم ہے کہ زہر کا وقت نہیں ہوا تب تو اس کے لئے پڑھنا حرام ہے اور اگر اس کو نہیں پتا چل سکا کسی وجہ سے غلط فہمی ہوگی زہر سے پہلے اس نے پڑھ لیا زہر کی نماز کو تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ ابھی تو وقت ہوا نہیں تھا میں نے نماز پڑھ لی تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو نماز اس نے پہلے پڑھی ہے وہ اس کی نماز نفل ہو جائے گی تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر اس نے جو قربانی وقت سے پہلے کر لیا کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی نفلی ہو گئی اس کی قربانی نفلی ہو گئی وہاں پر قیاس کرتے ہوئے تو دیکھئے نفلی عبادتیں دو طرح کے ہوتی ہیں ایک نفل مطلق اور ایک نفل مقید نفل مطلق کا مطلب ہوتا ہے وہ نفل عبادت جو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جیسے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو کبھی بھی آپ کھڑے ہوکے سوائے ان اوقات کے رات دن میں کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہو تو آپ کی نفل نماز ہوگی تو جب آپ نے کسی فرض نماز کو اس کے غلط وقت میں پڑھ لیا تو نفل مطلق کا آپ کے پاس آپشن موجود ہے تو اس لئے آپ کی وہ نماز ضائع نہیں ہوگی وہ نفل کے حکم میں ہو جائے گی کیونکہ نفل مطلق ہے نماز میں جو قربانی کا مسئلہ اور نفل مقید اس نفل کو کہتے ہیں جو نفل بھی ہے اور کسی وقت کے ساتھ مقید ہے قید ہے اس کے ساتھ ہاں کسی وقت کے ساتھ وہ بدی ہوئی ہے وہ عبادت آپ اس وقت کے آگے پیچھے اس کو نہیں کر سکتے ہیں جیسے سنتیں ہیں سنتیں ہیں سننے رواتب جو ہم عرض نمازوں سے پہلے عباد میں پڑھتے ہیں یا جیسے صلات و دوہا ہے چاشت کی نماز اس کا بھی ایک وقت ہے آپ سورج نکلنے سے پہلے تھوڑی پڑھ سکتے ہیں صلات و دوہا تو وہ نفل مقید ہے تو اگر نفل مقید ہے کسی وقت سے تو اگر آپ وقت سے پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں اور اسی جنس کی عبادت موجود ہے نفل مطلق کے اندر تو وہ نفل ہو جائے گی لیکن اگر اسی جنس کی عبادت نفل مطلق میں موجود نہیں ہے تو اس میں کنورٹ نہیں ہوگی تو جو قربانی ہے یہ قربانی میں اضہیہ جس کو ہم کہتے ہیں اضہیہ یہ صرف مقید ہے مطلق نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے زبا کیا لیکن اس کو اضہیہ نہیں کہیں گے یہ اضہیہ نہیں ہے کیونکہ اضہیہ صرف مقید ہے وہ مطلق ہے ہی نہیں لہٰذا اس کو نماز پر یا کسی اور عبادت پر جو ٹائم سے پہلے کر لیا جائے اس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے اس کو کیونکہ دونوں کے درمیان فارق ہے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا ایسا نہیں کہ سکتے کہ وہ نفل قربانی اس کی ہوئی اس کی وہ قربانی نہیں ہوئی اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے اس کو عجر ملے گا نہیں ملے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف کہا کہ یہ شاعت الہمن شاعت الہمن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے کے لئے حلال ہے اور یہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی تو یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نماز صرف شرط ہے یا خدبے کا ختم ہو جانا بھی شرط ہے مثلا نماز ہوئی ادھر پہ پڑھ کر کے بندے نے خدبہ نہیں سنا اور آ کر کے زبا کر دیا تو جو حدیث میں نے بھی ذکر کیا اس حدیث کی روشنی میں آپ اس کو بہت واضح طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ صرف نماز کا ختم ہونا شرط ہے خدبے کا ختم ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حدیثوں میں اور بھی حدیث ہیں اس کے علاوہ بھی نماز کا ذکر کیا نماز دوسری چیز ہے خطبہ دوسری چیز ہے لیکن لہذا اگر کسی نے نماز کے بعد زبا کر دیا اس نے خطبہ نہیں سنا تو اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن افضل یہ ہے کہ وہ خطبے کے بعد زبا کرے دو چیزیں ہیں ایک تو خطبے کے بعد زبا کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے زبا نہیں کیا ایک سنت کے موافق ہوگا دوسری بات یہ جو بہت اہم چیز ہے کہ خطبہ سننا یہ مستحب ہے سنت ہے تو اس کا عجر بھی ملے گا اور اگر وہ خطبہ سننے سے پہلے اٹھ گیا زبا کرنے کے لئے چلا گیا تو اس عجر سے محروم ہو گیا تو لہٰذا اس کو صبر کرنا چاہیے کہ خطبہ ختم ہو جائے اس کے بعد وہ زبا کرے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ امام کی قربانی سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے پہلے امام صاحب کی قربانی ہوگی تو امام صاحب کی قربانی ختم ہونا یہ شرط نہیں ہے اور وجہ وہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا جو حدیث میں بیان کیا گیا امام کی قربانی شرط نہیں ہے لیکن اس مسئلے میں بھی بہت شدید اختلاف ہے صحیح بات عدلہ کی روشنی میں یہ ہے کہ قربانی چار دن ہے ایک جس کو یوم الناحر کہتے ہیں پہلا دن یعنی دس زلیچہ اس کے بعد تین دن اس کے بعد والے جو تین ایام ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے تو ایام تشریق کے دن سورج غروب ہونے تک قربانی کر سکتے ہیں وہ اس کا آخری وقت ہے اس کی دلیل کیا ہے قرآن کریم کی ایک آیت جس میں اللہ رب العالمین نے اشارت فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کا ذکر یہاں پر ایام معلومات میں کہا کہ ایام معلومات میں قربانی کریں یہ واضح کر دو کہ یہ حدی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے لیکن حدی کے قربانی کے مسائل میں وقت کے مسئلے کو حدی پر علماء نے قیاس کیا ہے وہی حکم مہدی کا بھی ہے وقت کے سلسلے میں اور وہی حکم جو ہے اس کا بھی ہے جی تو قربانی کا آخری وقت یہ ایام تشریق کا جو آخری دن ہے اس دن غروب شمستے ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایام معلومات کہا ایام معلومات کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا ہے کہ ایام معلومات سے مراد پہلا اشرا اور ایام تشریق ہیں تو ایام تشریق کو اس میں شامل کیا گیا ہے ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ تیرہ زلیجہ گویا کہ چار دن ہو جاتے ہیں آپ موٹے طور پر اس طرح سمجھیں کہ چار دن پہلا دن اس کے بعد تین دن اور اس کے علاوہ ایک اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایام التشریق ایام اقل و شرب و ذکر للہ تعالی جو ایام تشریق ہیں یہ کھانے پینے اور اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کے دن ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کے دن ہیں تو اتنی چیزوں میں ایام تشریق کو کھانا پینا ذکر کرنا اس کے علاوہ اتنی چیزوں میں یہ ساری چیزیں جو ہے مشترک ہیں یہ تینوں ایام اس کے علاوہ ایام تشریق میں اور بھی ایسے آمال ہیں جن میں ایام تشریق مشترک ہیں جسے آپ حج کے مسئلے میں دیکھیں گے تو سارے ایام تشریق میں رمی کی جاتی ہے سارے ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے اور جو ہے سارے ایام تشریق میں ذکر و اذکار کرنا ہے تکبیر کی جو بات ہے تو ان سارے مسائل میں جب ایام تشریق ایک دوسرے کے مساوی ہیں برابر ہیں مشترک ہیں تو پھر قربانی کے مسئلے میں اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا تو قربانی بھی ایام تشریق کے آخری دن تک سورج غروب ہونے تک ہے ویسے تو یہ چار دن ہیں جو دلائل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو چاروں دن میں سواب برابر ہے قربانی کرنے کا یا کسی دن میں زیادہ سواب ہے دیکھئے عبادات کے باب میں جو عبادات جن کا تعلق وقت سے ہے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ اولے وقت میں عبادت کرنا یہ افضل ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَقْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ چلدی کریں آپ عبادت گزاری میں یا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے کریں لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے دن قربانی کرنا یہ افضل ہے اور یہ غلطی بھی عام طور سے دیکھی جاتی ہے لوگوں میں کہ وہ مؤخر کر کے رکھتے ہیں جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے تو آپ پہلے دن کیوں نہیں کرتے افضل ہونے کی وجہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو پہلا دن ہے وہ پہلے عشرہ میں آتا ہے اور پہلا عشرہ کی خصوصی فضیلت ہے خصوصی فضیلت ہے بلکل آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں اور عبادت کوئی بھی عبادت کوئی بھی عبادت اولے وقت میں کرنا افضل ہے اس آیت کی بنیاد پر انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو بہتر یعنی اگر انسان کی لئے گنجائش ہو اور ایک سے زیادہ بھی قربانی وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے دن کر لیں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ چار کرنا ہے تو ایک آج کر لیں گے ایک چوتھے دن کر لیں گے بہرحال وہ جواز کی اتکے تو جائز ہے لیکن بہتر اگر آدمی زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہو کیونکہ اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے کہ ہر عمل سے ادھا محبوب پہلے عشرے کی دن کیا جانے والا عمل ہوتا ہے تو قربانی بھی بہتر ہے کہ پہلے ہی دن کر لی جائے ایک سوال یہ بھی وقت کے حوالے سے آتا ہے کیا ایسی بھی کوئی قید ہے کہ دن ہی میں قربانی کر سکتے ہیں رات پہ نہیں کر سکتے ہیں یا چار دن کے دن اور رات دونوں میں کر سکتے ہیں ایسی کوئی قید نہیں ہے گرچہ اختلافی مسئلہ ہے یہ بھی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسی کوئی قید نہیں ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر یا شریعت کے نصوص میں جب یوم یوم مانے دن یا یوم یا ایام یوم کی جمع ایام جب ایام کا ذکر آئے شریعت کے نصوص میں اور کوئی استثنائی دلیل نہ ہو اس کی قید کہیں پر دوسری دلیل میں ذکر نہ ہو تو یوم میں دن اور رات دونوں داخل ہوتے ہیں یہ عمومی قائدہ ہمارے چار دن کہتے ہیں تو چار دن اور جار رات کے شامل ہاں چار دن آپ نے کہہ دیا کہ چار دن تو چار دن اس کی راتوں کے ساتھ شامل ہے اللہ ایک ہی کوئی اور دلیل آ جائے جو راتوں کو الگ کرے تو یہ جو ہے جو ایام تشریخ ہیں ان میں رات دن میں آپ کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں ایک چیز چونکہ اختلاف اس میں بہت شدید ہے تو کچھ علماء نے جن لوگوں نے کہا کہ رات میں قربانی نہیں کرنا چاہیے یا مکروح ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب اختلاف اتنا شدید ہے اس میں تو ہم اس سے بچنے کے لئے ہم دن میں ہی قربانی کریں تاکہ احتیاطی پہلو یہ ہے کہ ہم دن میں ہی قربانی کریں رات میں نہ کریں اور اس اختلاف کو دلیل بناتے ہیں کیوں اس اختلاف سے بچنے کے لئے ہم رات میں نہ کریں ہاں احتیاطاً لیکن اس پر رد کرتے ہوئے شیخ الاسلام بن تیمیہ نے غالباً بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہا ہے کہ دیکھئے اصول فقہ میں ایک قائدہ ہے کی تعالیل الحکم بالخلاف یعنی اختلاف جو ہے اس اختلاف کو آپ دلیل کے طور پر اپنی رائے کے دلیل کے طور پر آپ ذکر کریں یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ اگر آپ ایسا کرنے لگیں گے تو جتنے مسائل جن میں اختلاف ہے آپ ہر مسئلہ میں یہی کہہ سکتے ہو پھر کوئی دلیل نہیں تلاش کرے گا سریف یہی بولنے گی کیونکہ یہ اختلاف ہے تو اختلاف ہے اس لئے اس کو چھوڑ دو اس کو کر لو تو تعلیل یا دوسرے الفاظ میں اصولی کہتے ہیں کہ الاستدلال بمحل النزا جائز نہیں ہے محل نزا سے استدلال جائز نہیں ہے یا تعلیل الحکم برخلاف یہ جائز نہیں ہے تو لہٰذا یہ کہنا ہاں اگر ایسا ہی بولنے لگے لوگ تو پھر تو دلائل پر کوئی بحثی نہیں کرے گا ہر کوئی یہ بولے گا کہ احتیاط اس میں ہے احتیاط اسی میں تو دلائل کی قوت جو ہے وہ ایک نظر میں ہونی چاہیے ہم نے یہ تو دیکھا کہ اگر وقت سے پہلے اگر قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی گویا کہ اس کا بکری کا گوشت اس کے لئے حلال ہو گیا ہے عام زباہ کی طرح ہو گیا اگر کوئی مجبوری اس طرح کیا جائے کہ وہ ایام تشریخ ختم ہو گیا یعنی تیرا ذلحجہ ختم ہو گیا ازان ہو گئی وغریب کی اور وہ نہیں کر سکا کسی وجہ سے قربانی یا جان بجھ کر کے یا کسی عذر کی وجہ سے تو اب وہ کر سکتا ہے کی نہیں قربانی کیا کرے وہ اگر اس نے نہیں کیا ہے مغرب کی ازان ہو گئی تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں تیرا ذلحجہ میں مغرب کی ازان ہو گئی مغرب کی ازان ہو گئی اور نہیں اس نے قربانی کیا تو یا تو اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا کوئی مجبوری کا مطلب مجبوری کوئی چھوٹا موٹا ہو ضرور اس کو مجبوری نہیں مانتی شریعت یا تو بغیر مجبوری کے اس نے کیا ہے اگر ایسے کوئی سستی میں چلو کر لوں گا کمی ہوتا ہے نا کی ہوتا ہے کہ آخری دن بکرے سستے ہو جاتے تمہارے ہی ہوتا ہے نہیں نہیں یہ مجبوری نہیں ہے مجبوری مطلب وہ گیا وہ مارکت میں لانے کے لیے لیکن وہ لاتے لاتے وقت ہو گیا نہیں شریعت مجبوری اس کو مانتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا وہی راستہ نہیں ہے اب بکری موجود ہے بکری موجود نہیں ہے تو آپ قربانی کرنی نہیں رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتنی استطاعت نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں مارکٹ میں ریڈ جو ہے وہ پہلے دن بہت ہائی رہتا ہے اور پھر آجتا ہے اگر بکرییاں زیادہ بچتی ہیں تو جو بہار کے باری آتے ہیں وہ ریٹ کم کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا ہے کہ تیرہ تاریخوں جائیں گے فجر کے بعد یا زہر کے بعد اور بکری لاکر کے قربانی کر دیں گے نہیں تو اگر بکری آپ کے پاس موجود ہے بکری آپ کے پاس وقت سے پہلے موجود ہے اس کے باوجود بھی آپ نے بغیر کسی مجبوری کہ اس کو مؤخر کیا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس کوئی عذر قاہر ہے مجبوری ہے کوئی بہت ساری مجبوریاں بعض علماء نے شیخ بن عثیمین نے اس کی ایک مثال ذکر کی ہے جیسے آپ کی بکری بھاگ گئی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی بگری گائب ہو گئی آپ ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مغرب کا وقت ہو گیا تو یہ مجبوری تھی آپ کی آپ نے رکھا ہوا تو قربانی کرنے کے لئے بھاگ گئی وہ تو آپ کو مغرب کے بعد ملی تو آپ معذور تھے آپ اس کو زبا کر دیئے انشاءاللہ آپ کو آج نے ملے گا یا آپ نے کسی کو وکیل بنایا ہوا تھا نائب کہ میری طرف سے زبا کر دینا اب وہ وکیل آپ کا نائب جس کو آپ نے بنایا تھا وہ بھول گیا اس نے نہیں کیا بعد میں جب مغرب کا وقت ہو گیا پھر اس نے بتایا کہ میں تو بھول گیا تو آپ نے مکمل سب کچھ کیا تھا لیکن اب ایسی حالت میں آپ مجبور تھے وہ اس نے غلطی کی تو یہاں پہ بھی آپ مجبور ہیں تو آپ بعد میں کر دیں سنت کی قضا کرنا بھی سنت ہے تو آپ ایسی صورت میں اس کو کر دیں آپ کے قربانی انشاءاللہ تو نماز سے پہلے بھی تو مجبوری ہو سکتی ہے کوئی سی کی نہیں نماز سے پہلے کیا مجبوری ہو سکتی نہیں جانا ہے کوئی سفر میں نکلنے تو آپ چھوڑ دیجئے کوئی اور زبا کر دیں اگر سفر میں یا اگر کوئی صورت ہو تو بتائیے مجھے یعنی ظاہر ایسا لگتا ہے کہ پہلے کرنے کی کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی ہے بعد میں کرنے کی مجبوری ہو سکتی ہے محترم ناظرین قربانی کے وقت کے حوالے سے بہت سارے فقہی مسائل اور بہت سارے حوالے تھے جس پر الحمدللہ آج کے اس اپیسوڈ میں گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت اتا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم کو مزید شیخ کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آج کا اپیسوڈ ہم انہی باتوں پر ختم کرتے ہیں اور بھی انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے بہت سارے فقہی مسائل ہیں سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے اس پروگرام میں کی ہر وہ سوال جو قربانی سے متعلق ہے عوام کے ذہن میں ہوتا ہے لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں وہ سارے سوالات زیر بحث آئیں اور ہم دلائل کی روشنی میں ان کا علم حاصل کر سکیں نہ صرف یہ کہ ہم ان حکام سے واقف ہوں بلکہ اس حد تک کے واقفیت ہو کہ اگر ہمارے سامنے فیرائندہ ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم حوالہ دے کر کہ اہل علم کا ان مسائل کا جواب دے سکیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ خوب استفادہ کر رہے ہوں گے ہماری سیریز سے اگر آپ نے پچھلے ویڈیوز نہیں سنے ہیں تو آپ آئی پلس کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر جا کر کے ویڈیو سمات کر سکتے ہیں آگے مزید ایک کئی مسائل قربانی کے جانور اور مختلف اس کے فقی پہلوں کے حوالے سے انشاءاللہ زیرے بحث آئیں گے تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں امیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں وقت پر فیر سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی